اور موڈی سرکار کو دس سال ہونے کو جا رہے ہیں ایسے موقع پہ آپ کے مادے میں سے لئے ہم ریالٹی چیکس یعنی جو ہماری اپلپ دیاں ہیں وہ ووٹرز تک پہنچانا چاہتے ہیں پبلک تک پہنچانا چاہتے ہیں اور سنسار تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ ایک شہشکت بھارت ایک سیلف کونفیڈنٹ بھارت یعنی آتم اشواس کے ساتھ بڑیا ہوا اور بہت تیجی سے آگے بڑھتا ہوا پروگریس کے راستے پہ ترقی کے راستے پہ بڑھتے ہوئے بھارت میں ہم سب شریک ہیں اس میں کچھ آیام ہیں بطور فوجی میں یہ کہوں گا کہ آپ کتنے ہی ترقی آفتہ ہوں کتنے ہی دنوان ہوں کتنے ہی ریسورس فول ہوں مگر سب سے پہلے آپ کا ڈیفینس بہت ضروری ہے آج کے دن میں کہوں گا کہ ہم دنیا کی اگر سب سے بڑی نہیں تو سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک ضرور ہیں فوضیلیات سے یعنی ہماری strongest and biggest standing army standing army کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو دیشے آپ کے کل وہ پرسوں اگنیویر پہ بات کر رہے تھے کھڑ گے ساتھ ایک standing ہماری regular army وہ سب سے بڑی ہے اور بجٹ میں بھی سوہ چھے لاکھ کروڑ یعنی پچھلا بجٹ ہمارا پونے چھے لاکھ کروڑ کا تھا اب سوہ چھے لاکھ کروڑ کا بجٹ فوج کے لیے دیا گیا ہے خوج میں خاص بات یہ ہے کہ ہمارا منوبل قائم رکھنے کے لیے ویل سینکوں کا منوبل قائم رکھنے کے لیے one rank one pension دی گئی اس کے لیے one rank pension بہت ضروری تھا one pension اور وہ موڈی جی سرکار کی defense forces کے لیے ان کا منوبل قائم رکھنے کے لیے مالی عالت کو ٹھیک رکھنے کے لیے ایک بہت بڑی اپلب دی ہے کامیابی ہے defense کے corporations کو ہم نے آتم نربر کر دیا defense psus کو کارپوریٹائز کر دیا اور ان کو آتم نربر کر دیا کہ بھی balance sheet دکھاؤ آپ کا پیسہ اتنا خرچہ اتنا ہم نے اپلب دی کی اور آگے ہمارا روڈ میں پیئے اس میں 41 defense psus public sector undertakings of defense یعنی پچھلے سال کا یہ ہے کہ ہم نے 16,000 کروڑ کا اتھیار گوڑا بارود export کیے ہیں ہمارے پاس بہت بڑے بڑے order ہے یعنی جو ہمیں اتھیار دیتے تھے وہ ہم سے اتھیار بنوا کے مانگنا چاہتے ہیں مگر ہم international balance اور safety security کو مدے نظر رکھتے ہوئے اندوستان کی security کو مدے نظر رکھتے ہوئے export بھی کر رہے ہیں اور خود مختیاری بھی ہے ہماری self-sufficiency ہے کہ تیجس ویمان تو ہم بناتے ہیں ریفیل بھی ultimately ہمارے یہاں بننا شروع ہوگا فرانس نے agree کر لیا ہے technology کا transfer اس کا تیجس کا بھی جو light combat aircraft ہے اس کا بھی engine g بناتی تھی اس کا بھی ہاں technology شروع ہوگی ہے اسی طرح helicopters ہم بناتے ہیں شاندار buffer top کا design جو اس کا prototype ہم export کرتے ہیں اسی طرح سخوئی کو اپگریڈ کیا ہے ویمان جو ہمارے squadrons ہیں مگ 29 کو اپگریڈ کر لیا ہے اور میں نے بطور defense committee کا member چیئرمن جا کے وہ ان جگہوں کو ویجیٹ کیا ہے کہ اصلیت کیا ہے اسی طرح وکرانت ہمارا پرانا ہو گیا تھا جو aircraft carrier ship ہے وکرانت ہم نے خود نیا بنا کے دوبارہ اس کو commission کر دیا ہے پرانے کو museum بنا دیا ہے اسی طرح nuclear based submarines اگنی 5 اگنی 5 کی جد میں پورا سنسار آ جاتا ہے اور اس کا delivery system اور اور نہیں تو چندریان اور سورج کی طرف بھی ہم بڑے ہیں ان سب کا defense implications ہیں یہ تو ہے ہمارا منوبل ہماری یود شمت اور ساتھ میں کشمیر problem ساتھ میں انڈی چین ہماری ہمارا اکشائی چین یا لداخ میں 43 thousand square kilometer area چائنا نے دبایا ہوا ہے اسی طرح سے ان کی شاید intention نہ مگر miscalculation تھی نیروزی کی گلتی سے ہم ایک continued state of warfare میں جیسے ادرائیل ہے وہی آلت ہماری ہے کہ چاروں طرف سے دشمنوں سے گرے ہوئے اور ایک مسلسل لگاتار برسرے جنگ ہیں ایسے آلات میں ہمارا defense بہت ضرور ہی اسی defense کے لیے فوج کو ینگ رکھنے کے لیے کیونکہ چائنا میں اس کو سائلنٹ کر لیے 32 مہینے کا فوجی tour of duty ہے 24 مہینے ادرائیل میں 32 مہینے تو ہم نہ بھی فوج کو ینگ رکھنے کے لیے اگنی ویر ہمار کپون کیا میں جیسے میڈیکل کور کہ ہوں میڈیکل کور کے ٹیکنیکل پہ اگنی ویر لاغو نہیں اسی طرح کھڑگے جی نے تو بہت کچھ کہ دیا اور دیپندر جی کا بھی کل میں نے سٹیٹمنٹ پڑھا اصلیت ہی ہے کہ یہ وقت کا تقاضی وقت کی ڈیمانڈ تھی اس کے بھی دو آسپیکٹ ہیں اگنی ویر کے ایک تو آپ کو tour of ڈیوٹی ہو گیا یا فوز میں رہا چار سال اس کے بعد آپ کی یوٹیلیٹی دیش کے لیے دنیا کے لیے اور اس کے بعد آپ کو سویل میں نوکری ملی کے لیے کہنے کو تو بہت باتیں کہہ دیتے ہیں لوگ اصلیت یہ ہے کہ میں نے خود امید سادی سے ملاقات کر کے دیفنس منسٹر سے ملاقات کر کے میں خود پورا سین ہوں ان کی دس پرسنٹ تو ریزرویشن پیرا میلٹری فورسز میں یعنی بی ایس ایف سی آر پی ایف 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 جتنی بھی فورسز میں ریزرویشن ڈیفنس منسٹری کے جتنے اپ کرم ہیں ان میں دس پرسنٹ ریزرویشن مرچنٹ نیوی اور منسٹری اپ شیپنگ میں نیوی کے لیے دس پرسنٹ ریزرویشن ایچ ایل اور جتنے بھی اپ کرم ہیں ان کے لیے ریزرویشن حال میں بی ایل میں اور سب سے بڑھ کے میں یا خٹر صاحب کو بھی ہمارے ماننی مکھے منتری کو بھی میں کہوں گا سرانہ کروں گا یا دنیواد کروں گا کہ انہوں نے کہا جنرل صاحب جتنے آپ کے بچے جتنے اریانہ کے ایک کو بھی خالی نہیں چھوڑوں گا چاہے یار یعنی پولیس میں لوں چاہے کہیں لوں اور انٹی ڈیٹ دوں گا یہ بکول منور لال بھی ہے اسی طرح میں نے یوگی جی سے ملاقات کی یعنی جتنی بھی بی جی پی رن سٹیٹ ہیں ان میں سب ہی نئی ایشورنس دیا ابھی بھی رکشا منتری جی نے کہا یہ بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ پتاس پرسنٹ رہیں گے پتیتر پرسنٹ رہیں گے یا ہنڈر پرسنٹ یہ ہی رہیں گے تو اس کو بھی مددے کو یعنی اٹھالیس آر فسٹ گو میں نکلیں گے پہلے تو نکلیں ہم سم اکشا کریں گے نکلتے بھی ہیں یہ کہ سکتے ہیں کہ اگنی ویر کے جوان ہیں ان کے لئے بڑی راحت ہے میں تو کہتا ہوں رات تو ہے اس لئے تو اگنی ویر کامیابی ہے وہ بڑھتی ہوئے اور اس میں بھی بہت بڑا کمپیٹیشن ہے یہ بھرم پھیلا جا رہا ہے اس کا میں کاؤنٹر دے رہا ہوں کاؤنٹر نہیں ہے یہ اصلیت ہے جو میں کہ رہا ہوں اگنی ویر میں نے کہا نا کہ وقت کا تغازہ ہے اب جنگ اپنا سوروپ چینج کر گیا ہے کیسے چینج کر گیا پہلے تو بورڈر کی لڑائی ہوتی تھی اب لڑائی جیسا میں نے کہا ہم تو ار وقت برسر جنگ برسر جنگ میں نائی کی دکان پہ بھی ٹیرریزم کا عملہ ہو جاتا ہے سکولوں میں ہو جاتا ہے ہمارے خود کے گھروں پہ بھی عملے ہوئے ہیں اس کے لیے ہر جگہ پہلے ہر ایک عورت ہر ایک آدمی ہر ایک بچے کو ٹرین کرنا پڑے گا آتم رکشہ کے لیے اور وہ سوسائیٹی کا پارٹ رونا چاہیے یہ غلط ہے انہوں نے ایسا بیان نہیں دینا چاہیے یہ مورال ڈاؤن کرنے واری بات ہے سرکار کے خلاب بولنا اپوزیشن کا کام ہے مگر دیش ہیت میں پہلے راستر فرسٹ انہوں نے دیکھنا چاہیے